ہماشر سرکار کی طرف سے مہیلاؤں کے لیے شروع کی گئی اندرہ گاندھی پیاری بہنہ سخ سماندھی ہو جنا کے لیے انہاں کی مہیلاؤں میں خاصہ عصہ دیکھنوں کو مل رہا ہے انہاں میں مہیلاؤں کو ملنے والے پرتیمہ پندرہ سو روپے کے لیے چونسٹھ ہزار سے زیادہ نئے آبیدن تحصیل کلان ادھکاریوں کے کاریلے میں پہنچ چکے ہیں حالانکہ زلے میں پرتیمہ چڑھن میں بہتر سو اسی مہیلاؤں کے خاتے میں اب تک تین مہینے کے 45 روپے ڈال دے گئے ہیں جس کے چلتے تین کروڑ ستائیس لاکھ روپے کی راشی ریلیز ہو چکی ہے وہیں اب نئے آبیدن زور پکڑ چکے ہیں ایک طرف جہاں تحصیل کاریلے میں سیوجنا کا لاب اٹھانے کے لیے دستاویزوں کو بنانے کا کام چل رہا ہے تو وہیں دوسری طرف کلان بیبھاگ میں بھی لوگ کلان بیبھاگ میں بھی لگا تار آبیدہ کی سیوجنا کا لاب لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں میں سب سے پہلے جو ہے انہ جلہ کی بات کریں تو ساتھ ہزار دو سو اسی جو مہیلاؤں کو اس سیوجنا کا لاب مل چکا ہے ان کے خاتے میں بچت خاتہ میں جو ہے یہ راشی جا چکی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ابھی تک چونسٹھ ہزار لوگوں نے جو مہیلاؤں نے آبیدن دے دیئے ہیں جن کا جو ہے پروسیسنگ ابھی کرنا بھی ہمیں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے سٹاپ کی شورٹیج ہے ہر ایک تحصیل میں ایک لرک ہے تو ہر روز جو ہے ہزار بارہ سو کے قریب جو ہے پرتیک تحصیل میں ایبریج جو ہے فارم آ رہا ہے تو اس کے بعد جیسے یہ کمپیٹیشن ہو جائے گی فارم کی اس کے بعد اس کا پروسیسنگ کا جو کارہ ہے ہم اس کو نٹائیں گے صرف دماغ کس طرح کی امید آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فارم کی سنکھیاں بہت بڑھنے والی بلکو بلکو جی اس میں تو کیونکہ اس سکیم کا رجحان ایسے ہے مہیلاؤں کو پہلے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اس میں پیسہ آئے گا یا نہیں لوگ سنشائے میں تھے اب جیسے جو گورنمنٹ نے پہلے پیسہ دے دیا ہے اس میں لوگوں کو اور آشا جگہی ہے مہیلاؤں کو پہلے پیسہ دے دیا ہے